بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 11 ایکسرسائز 12.5 میں آپ کو کروا رہی ہوں 12.5 کا کوششن نمبر 1,2,13 ہم کر چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے کوششن نمبر 14 اب جو کوششن نمبر 14 سے آپ کے پاس کوششن شروع ہو رہے ہیں اس میں آپ کے پاس جو فوملاز ہم نے یونٹ جو ہے وہ 10 میں پڑھی تھے جس میں ہم نے کششن 30 میں بھی وہی فوملاز یوز کیا ہاف ڈبل اینگل فوملاز یہاں پر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ اینگل ہے سائن 4 ٹیٹا منس سائن 2 ٹیٹا اب آپ یہاں پر جو ہوں وہ دونوں فوملاز یوز کر سکتے ہیں سائن 2 ٹیٹا والا بھی اور جو کہ کاؤس 3 ٹیٹا والا بھی ٹیک ہے لیکن ہم یہاں پر جو فوملاز یوز کریں گے وہ ہم اس طرح سے فوملاز کو یوز کریں گے کہ آپ کے پاس سمپلیفیکیشن ہو سکے کیونکہ ہمیں یہاں پر پروڈکٹ بنانا ہے کیونکہ تاکہ ہم اسے کمپیئر کر سکیں ایکول تو زیرو یعنی کہ تمام چیزیں اس طرف ہو اب یہاں پلس ورم آ کے مائنس کرے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں اس کو یہاں پر کرنا ہے سمپلیفائی کے آپ کے پاس یہ پروڈکٹ فارم میں آ سکے ٹھیک ہے اگر ہم فارمولاز کو دیکھیں تمام کے تمام تو یہاں پر آپ کے پاس سائن ٹو تیٹا کا فارمولا ہے سائن ٹو تیٹا کاؤس تیتا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کے پاس ہے سائن ٹری تیٹا کا فارمولا ہے ٹھیک ہے سائن ٹری تیٹا کا فارمولا ہے ہم ان فارمولاز کو یوز نہیں کرتے ہم اس میں یہ Bien Cheng کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس سائن تھٹا مائنس سائن مطلب میں کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ سائن یو مائنس سائن بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہ پڑا ہے ہے اب یہ بیچ میں知道 کی سائین ہے تو ہم اس طرح کے فورمولیات کا یوز کر سکیں ایک سم اور ڈیفرنس کے فورمولیات کا کیونکہ اسم کے فورمولیات کا کسکے فورمولیات جو ہیں وہ آپ کے ninth me چینس کر دیتے ہیں اسنومیلہ کا ہم یہاں پر إسان 19 olhar Washington 10 ڈیفرنس کا فورمولیاتی میں ہے ۔ جوہب ہم یہ use کریں کے cc s gene i mS gene Is搞 ہے two Cos u Plus w Appon two sine u minus v upon 2 کا اس فوملے کا ہم یہاں پر کریں گے استعمال اس کی مدد سے کریں گے ہم اسے simplify تو یہاں پر ہم hint دیں گے solution کے hiding دیں گے and then hint دیں گے sin u minus sin v is equals to 2 cos u plus v upon 2 sin u minus v upon 2 یہاں پر sin 4 theta minus sin 2 theta is equals to cos 3 theta sin u minus sin v تو 2 as it is cos as it is u ہے یہ v ہے u ہے آپ کے پاس 4 theta اور v ہے آپ کے پاس 2 theta اور divided by 2 as it is پھر sin ہے u ہے آپ کے پاس 4 theta v ہے آپ کے پاس 2 theta upon 2 equal ہے cos 3 theta کے 2 cos as it is اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا 6 theta 2 divided by 2 2 1's are 2 2 3's are 6 تو یہ ہو گیا cos 3 theta sine sine یہ ہو گیا آپ کے پاس 2 theta divided by 2 تو simple sine theta equal ہے آپ کے پاس cos 3 theta کے ابھی جو 3 theta ہے آپ کے پاس یہاں پر کل رکھا رہا ہے تو اس لیے کہہ لیں plus وہاں جا کے کرے گا minus 2 cos 3 theta sine theta minus cos 3 theta equal as 0 اب آپ اس میں سے cos 3 theta common لے سکتے ہیں تو cos 3 theta ہم نے common لیا اندر بچہ 2 sin theta minus 1 equal as 0 اب یہ آگیا product form میں change ہو گیا اب product form میں change ہونے کے بعد آپ اسے simplify کر سکتے ہیں equal to 0 compare کر سکتے ہیں اب ٹھیک ہے focus نہیں ہو رہا ہے now we have to compare cos 3 theta equal to 0 and 2 sin theta minus 1 minus equals to 0 اب آپ کے پاس ایک آگئی value cos 3 theta is equals to 0 تو cos کو دوسری طرف لے کر جائیں تو 3 theta یہی رہا cos inverse 0 اب آپ کے پاس theta کی کیا value ہوگی جس پہ جو ہے وہ آپ کے پاس cos inverse جو ہے وہ 0 function دے تو یہاں پر theta آپ کے پاس cos 0 پہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہو جاتا ہے 5 by 2 پہ آپ کے پاس یہ دیتا ہے 0 value cos inverse 0 آپ calculator میں لکھیں گے آپ کے پاس جو ہے گا simple 90 degree تو 90 degree پہ دیتا ہے تو یہاں جائے گا 3 we know that cos 0 is equals to pi by 2 ٹھیک اب 3 theta is equals 2 pi by 2 3 ہاں multiply کر رہا ہے یہاں divide کرے گا تو یہاں جائے گا 3 2 6 تو 1 value آپ کے پاس آگئی ہے 6 second simplify کرے minus کبھانے دوسری طرف جا کے plus کبھانے جائے گا 2 یہاں کر رہا ہے multiply وہاں جا کے کرے گا divide theta is equals to sine inverse half sine inverse half آپ کے پاس equal pi by 3 کے یہاں سے آپ کے پاس آجائے گا theta is equals to pi by 3 sine function cos function cos آپ کے پاس simple اسی طرح سے رہے گا کیونکہ cos جو ہے وہ آپ کے پاس جو بھی اس کا آپ کے پاس آیا ہے کیونکہ یہ 0 ہے تو cos theta is equal to 0 ہے اس کا simplifier کریں سائن کو دیکھیں گے سائن آپ کے پاس half positive ہے تو first coordinate میں sign positive ہوتا ہے اور second coordinate میں بھی sign positive ہوتا ہے first کے لئے theta اور اس کے لئے pi minus theta کریں ہم simplify کریں تو یہ تو pi by 6 آپ کے پاس as it is آگیا کیونکہ یہ ہاں پہ 0 ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے 0 sine cause quadrant میں آپ کے پاس 0 ہوتا ہے تو اس کو ہم ہم simplify نہیں کر سائن سائن کے لئے ہم کریں گے for first and second quadrant first quadrant کے لئے کریں تو x is equal to theta second quadrant کے لئے pi minus theta first کے لئے pi by 3 اور second کے لئے کریں تو اس کے لئے آپ کے پاس آج گا half آپ کے پاس ہوتا ہے sine sorry pi by six پر ہوتی ہے sine کی value half pi by six پر ہوتی ہے pi minus theta کریں تو pi minus theta theta ہے pi by six six pi minus pi کریں تو five pi by six یہ آپ کے پاس آگے ہے simple ایک آیا ہے آپ کے پاس five six اور یہ آیا ہے five six اور یہاں سے آپ کے پاس five by six آپ کے پاس zero پر بھی ہوتی ہے pi two پہ بھی ہوتی ہے value zero اور آپ کے پاس three pi by two پر بھی ہوتی ہے zero cause function کی ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی simplify کریں 3 ہم multiply کر ہے ادھر آکھ divide کرے گا ٹھیک تو divide والا cancer ہو جائے گا آپ کے پاس یہاں سے آجائے گا pi by two جو بھی آپ کے پاس من آیا ہے اس table کو آپ نے دہان میں رکھتے سکھ آگیا آپ کے پاس تو verification میں اس ایک ہی بار use کریں گے اب کریں verification for x is equal to pi by six تو ہمارے پاس question ہے sine four theta minus sine two theta equal cos three theta کے sine four theta ٹھیک اب theta کی جگہ pi by six رکھا یہاں سے four multiply by pi by six رکھا ٹھیک ہے theta کی جگہ تو four pi upon six ہو جائے گا two two three six two pi multiply کریں two pi divided by three ہو جائے گا sine اب four کو آپ multiply کریں theta آپ کے پاس pi by six ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے 4 multiply by 180 divided by six تو یہاں جائے گا 120 minus sine two multiply by 180 divided by six تو یہاں جائے 60 degree اور cos three theta three multiply by 180 divided by six تو یہاں گیا 90 degree ٹھیک sine 120 find out کریں یہاں گیا under root three upon two minus sine 60 degree find out کریں یہاں گیا under root three upon two اور cos 90 degree آپ کے پاس zero یہ بھی zero ہو گیا یہ بھی zero zero equal zero کے یو گیا simply آپ کے پاس verify now for x is theta ہے x is equal to to pi by 2 to sine 4 multiply by pi 2 1 2 2 2 2 2 4 to pi ہو گیا آپ کے پاس 2 multiply by 180 360 sine 360 minus sine 2 سے 2 cancel sine 180 equal to cos 3 theta کی جگہ آگیا pi by 2 to 3 multiply by 180 divided by 2 270 sine 360 find out کریں to sine 360 ہوتا ہے آپ کے پاس 0 sine 180 find out کریں تو sine 80 بھی آپ کے پاس ہوتا ہے 0 اور cos 270 آپ کے پاس ہوتا ہے یہ 0 0 equal 0 کے یہ ہو گیا simply true سی طرح سے 4 x is equal to 5 pi by 6 تو یہاں ہو جائے گا sine of 5 pi by 6 ہے تو 5 5 by 6 اور 4 ہے 4 multiply by 5 ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر آگیا pi divided by 6 تو یہاں سے 4 5 20 20 multiply by 180 divided by 6 600 تو sine 600 is equal to minus under root 3 upon 2 اسی طرح سے یہاں پہ کریں sine 2 theta ہے 3 multiply by 5 multiply by 180 divided by 6 تو یہاں گیا 300 sine 300 is equal to minus under root 3 upon 2 اب یہ بیچ minus ہے یہ plus کا under root 3 upon 2 ہو گیا is equal to cos 3 theta ہے تو 3 multiply by 5 multiply by 180 divided by 6 450 cos 450 is equal to 0 اچھا یہاں پہ میں نے sign لکھنا چاہئے تھا خیر یہ آگیا آپ کے پاس 0 یہ بھی cancel ہو گیا اور یہ بھی 0 تو یہ 0 equal 0 کے یہ statement ہو گئی آپ کے پاس true تو آپ کے پاس since 2 pi is the period of cos x sin x sin x 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 5 x 2 plus 2 n pi 5 x 6 plus 2 n pi and n belongs to z یہ آپ کے پاس ہو گیا اس question کا answer i hope آپ کو question سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو کو like chanel کو subscribe ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہوں تو comment section question میں بھی ضرور کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں next question کے ساتھ اللہ حافظ